تے خالصا جی تے کارلوڑی نوٹ کام بڑی ہے چھے جنونوں آمار تشکاں تے ساری زندگی قوم دی سیوہ لادن پاہ دے مولواسی لوکان دی خاتر تے اند تے جاکے چھے جنونوں جدو اندیا سرکار نے فوجی پے فوجان پیج کے اہک کیتا ہو لوکوں سدر جاکے دیکھیں کہ اسی پاہر دے پچاسی پرسنٹ لوگ کٹھے ہیں اے تکتہ رہو اپنے ہونا تے دوجہ چیلنز کرنا بے گھن پڑا خالصا راج دے گا کیونکہ خالصا جو انہوں پتہ لگ چکا سی کہ پاہر دے پچاسی پرسنٹ لوگ جنہیں ستار سو کرتاری جاتاں بچ ونڈ کے برمین راج کرتا اور یہ سنو گولان کر رہا کہ مسلمان سائی بودی لاغ لاغ طریقے ناو سنو کھا تے کر رہا اور یہ ایک تا ساچھے بھی کہیں دیکھو ایک تراستہ ہے اونہ نیچ میں ہم اکال داختے جاکے شید یونو تاں کے پاہر دا بیگن پرا خالصا راج خالصا خالصا جو ایٹی فائی پرسن لوگ خاندہ ایک کونسیپ پر پیدی تے میں گل آن جا رہا ہوں گڑا آن میں ایک کونسیپ پر چھوڑے ہوں خالصا جو جو اپنا جنگلہ میں چلے لے سی جو انسان جنگل نہیں سی کوئی کپڑے دے کار نہیں سی کوئی سائنس نہیں سی او سے پہلے خالصا جو کینچی نہیں سی کوئی کڑ پچھان نہیں سی انسان دے کیس لگا بھی انگلہ سا فتحاز پٹ کنے نہیں ہلو انسان آپ خوزنی بیڑ بٹ کے سر کے بندہ سا اور جنگلی جان پرنا مکار نہ کرنے جو انسان جنگل کو سائنس جو لگے مچ آیا کپڑے دے کار آئے گا جڑا انسان جتے پتے پہنے جب اوپہ پرابدای سے کپڑے میں تھاں گئے اس کپڑے میں تھاں گئے اس کپڑے کے ہیرے جوہرے کا موتی جڑ لگے دنیا دے لکنی دکھنا گئے انسان کو کیس ڈاڑا کرپان ایک جنگل کو آئی ہے ایک قدر کیا سداانت ہے کیس آنوں سیلف ڈیفنسلی کرپان بھی چاہتی ہے دستار بھی جنگل کو آئی ہے خال سائجی ایک قدر کا سداانت نیچر اور لائف ہے ایک قدو بدلی سائجی ہے جدو پہاک دیوچ آریاں آریاں لوگ ہوندے ہیں انہاں نے سائجی بچ کسپیٹ کرتی تیر ویدہ شاستران دیوچ انہاں نے دیکھ لیتا کہ جو پہاک کا ملوسی ہے چوتھا برن دیتا ہے شودر چار برن بنائے برامن خطری ویش تیر شودر گلام کرتا بھی یہ جدا گلام ہے تبیس دستار تاسی بھی پہنے دیں دنیا دا لوگ دستار کرتے ہیں دنیا دے لوگ دستار کرتے ہیں میں یہ دستار میں پہنے ساتھا ہے دستار کے قبندی لائے بیتا شاستر میں دیکھ چاہتا ہے پھر تلوار دیسی بھی یہ جا شودر ہوا جے دے کون تلوار نہیں رہی پھر راجبار کی جب کا ساتھا ہے بیتا شاستر میں قبندی لگ لیا تلوار دیا کیس ڈاڑا ریشی مونی دیو لوگ جنہاں برامن کہنے دیو کو رکھ دے سی وہ کہندہ بھی کیس ڈاڑا بھی نہیں رکھ سکتا تیت تارمکی بناتا آن پر رہ کے سیف اوپر لے ورن دی سیوا کرنا پا ایک پچاسی پارسن لوگاں دا پھر جٹان دو لے کے ٹپری رسن انہاں لوگاں ہے تارمکی بناتا پر دوستر کے لئے جات نہیں سی بڑنی ہوگی ورن سی ورن سی چار بڑن پھر خارسائی جی کے ٹوڑا چاہ ہی جار سار کلائیں توڑی جلامی شروع ہوگی اتھوئی خالستان سن ہو جانگاں اتھوئی بیگم پرا اتھوئی خالس آرائی شروع ہوگی ڈا آر کوئی بچ کھنڈو آرین جنگان اتھوئی شروع ہوگیاں جد اتھوئی جلامی شروع ہوگیاں مت تو سوچو کہ خالستان ایسی سر بھا انیس سوئچ چارسی کو باب مانگا کیاں ایک خالس آرائی اپنی اتحاس کرو جدو تسی اتحاس بھی بڑھوں گے اسی اتحاس بھی بنا کرو گے کدھی بھی اتحاس بھی بنا کرو گے تو انہوں آپقد بادی وقع بادی راک شہش دیں کہہ کہ گوڑی مریجر پھر سرف پندرہ پرسنٹ لوگ انہوں نے تین پرسنٹ لوگ ہوئا جڑے شودرہ جو انہوں نے رڑی ہوئا بادر بار کے پیپٹن بار گئے شودر لوگ انہوں نے رڑی ہوئا انہوں نے راکے راج کر دیا تو انہوں آتو با دی باکھ با دی راکشن سیند رہے دے کوڑیاں مار رہا ہے ساڑی خالصتان دی مند بیگم پرے دی خالصا رہ دی مند اسے دن تو شروع ہوگی سے جس دن جنگلی راست واد ساڑی اینا چیزیں دی پوندی لائی ساڑا اپتا ہاں آن پر رہے پر لے ورماندی شیوہ کرنا مرائی بود آدھا بود میں ریولوشن شیٹ کی تھا میں نال گالے پر فن کے بھی دسمہ دنیا پہ کوئی بھی تارمہ ایکسیپٹ ہندوزم کوئی بھی تارمہ اکھا مٹ کے رابل بندی گارنی کار گا جننے تارمہ پیدا ہویا دنیا دے منوکھی ادھا تارمہ پیدا ہویا دے منوکھی ادھا تارمہ پیدا ہویا تارمہ دا ماتمہ دا تارمہ فارج جوٹی ڈوٹی سٹورڈز ہیمن رائیٹس منوکھی دا تارمہ پر تی کوٹے کی فارج نے اونو تارمہ کہنے پر جدو سما پیجندہ لوگ کی پوجا تارمہ شروع کردنے دے گلاں پھی ہو جانے بہت تارمہ آیا ورن واسطہ خاتم کی تھی تی راہ پیدا ہویا ساکھا موریا اور شوکہ راہ پیدا ہویا وہ ساکھا راہ سا ہے وہ خالص کانسی وہ بیگوں پر آسی وہ خالصہ راہ سا ہے جنہ چل تک اسی اپنے اتحاس نہ نہیں جڑا گے ہر پہ جنسی خالصہ اس اتحاس بہت جانو سی اسے کارکوانے کے کاملی کارے کے تیرے موتھیں شیر دے مجھا کاملے شکنا تاکہ انڈیا دورپن میں دا سا ماہ بے خالص کانکتے کلے دو پر ساکت نہیں چھوڑے اے پلے کھایا ہے دو پر ساکت نہیں ہے پیچاسی پر ساکت ہے پنجاب دا شکر دو پر ساکت ہے اگر اوہ سردار بن ساکتا باپت ریاسی پر ساکت نہیں بن ساکتا تو اڑھے پک پھواندیاں لائے ہیں گیا بڑھے پنجاب میں چھوڑا گیا پھر تھوان خونجے لائے گیا بود دارمیں ختم کیتا اتا تھوان ختم کرن دی چالا گیا خالصہ تھی گل میں بود دارم دی گل کردہ سا ہے بود نے راج پیدا کیتا دو سو سال راج گیتا اسے راج گیتا برامن خطری ویشہ بود بھی بان کے ساتھ اس کو سیڑ کر گیا جدا آج جب برامن خطری ویشہ نے کیس تا رکھتا رکھنے نا پرپان نا پائیں ہوا اکال تاکھتے تاکھتے کام جو ہویا ایسے تھی کہ نا اوہ سٹین بھی ہویا سا اوہ پڑا خالصتان سا جننے بود دی جدوں اس کوشنگ پر سمجھنے بیدردنوں مار رہتا پھر باقی جڑے مول واسی ہوتے گیا اس پر جدہ آج کا ہوں انٹرول کیتا ہے ہر مندر صاحب تے اٹھیک کام دیتا ہے تے بادل ہوتے جا رکھنے کوئی ریاض موشی نہیں پیدا ہویا ایسے ترہا اوہ سٹین جدہو خوشنگ پر سمجھ بامن سا انہیں ماریا بیدردنوں تے مول واسی نے تھوڑ دے چڑھتا کھیکیاں تے کنٹرول کامنا ہی دورا سکتا شروع ہو گیا ڈھو تو دوارہ پڑی گنامی شکو ہو گی وارن کو پاس کاموں توڑن دے لے بہت توڑن دے لے بہت آیا توڑی پر بھی تو بہت توڑن دے لے بہت توڑن بہت راجت میں ہوں تو باد سب سو بارہ اسی بیچے تھوڑا سمجھ لگنا کن سرک سنگاڑے سوری بھوڑ نہ ہو سب سو بارہ اسی بیچے سلام آیا پاہ دے بیچے جدو انہوں نے لوگوں نے یہ دیکھا بھی ایتے لوگ سارے الپڑے بھی ایتے صرف برہمان خطری ویاش کے ہی ایش گہ رہے ہی تار 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 بڑے ہو سارے انہوں نے لوگوں نے محمد بن قاسما کے چل گیا باچ مغلا گیا انہوں نے انہوں نے ہندو کیا پر انہوں نے چال کے لی کہ انہوں نے سصح نیسی بولنو آداز سے تو پاکہ صحبیات عملی کہنا ہو گا انہوں نے کہنا آداز سصح não نے انہوں نے ہندو کیا چور لٹی رہے کہنا ہیں بے تسی لوگ انہوں نے لوگوں نے آن پڑ را کے اوپر دے بھر کرنے لی سیغا کرنے گیا تسی خابر ہو توتسی چور ہو اسلام بھی مدد دینا یہ برامن کریں پر مغلا نامنکے راج کرنا پر موسلمان نام پر جو جب سانٹ نادا ہے انہاں نے ساڑھے لوکرانوں ایجوکیٹ کرنے شروع 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 گتا پانچوں پاک کی لہر پہرا ہوئی اور پاک کی لہر انہی بڑائیہ اس ورنے پاک کی کہنا بہت بڑی گار ساتھ جو دعا فلوز پر ادھا پاک کہنا وہ بڑی گار سی منظر نے اس کی رکھیا ساتھ بے انہاں لوکانوں پڑھنے دینا پر تے پبندی سی تے جدو انہاں والی بواسطہ خاتم ہوئی انہاں نے سانو سدار سو تر تاری جاتاں جو مڈتا بے مڈتے انہاں دی گلامی پکی گردو تار گلامی کاردو تاری کیا تدہ یادے نہ ہو سکتے اسلام بھی ماتمونہ پر کی لیار پیدا ہوئی بابا فریجی گردار کی مراج کی بیر بیری مراج انہاں نو تو ہی سانت کا ہو مہا پرش کا ہو ویدوان کا ہو انہاں نے کونے کونے پیچھ ریولیشن کھڑا کر لیتا کونے کونے پیچھ ریولیشن کھڑا کر لیتا اے خالصہ جی انہاں نو سجامہ مریاں پینتی مہا پستیدان کی روگران صاحب دے کے کے لیے بیٹھے ہیں اے ویدوان سی اے سارے پندرہ مارے سی انہاں نے خالستان دی جال گی تی پڑی راج پاکی جال گی تی رابدہ نوڈائنی نا اوزرے کے روکنا سی اے نا آج پہ روکنا بیٹھے کے پور رہے ہیں بیٹھے کے لیکن چلو رہاں وہ ہی نہیں روکنا تو اے جدو پسی ہٹنا دی گال کرنی ہے راڑ پاک دی گال کرنی ہے برابر دی گال کرنی ہے خالصہ جی تو انہاں تک کیا تک کیا تک کیا تے بیٹھنا پڑا تو انہاں سی سٹ کانے پڑھے ہیں اے کام ساڑے گلو ساہ پاننا ہویا انہاں یہ ریولیشن کتے دکھاتے کی تا پانجو پاس شاہ نوشی ہیر کیتا ناڑے کندی نوشی ہیر کیتا اکھے چندو دی نو میں اکھے لسری پڑھائی سے لوگا نوشی ہیر کیتا تو انہاں مان خرم دے کارن دے لے کہ تُسھ ریولیشن ہیر کیتا تو انہاں شیبیلان لاتا تو انہاں ریولیشن آدمی جانے میلتا نو میں پاس شاہ اوشی ہی دکیمہ نے میں اے نوشی ہیر کیتا تُسھ یہ دسے ہو تائیمان جنہیو لاکھے رنگ جیو روٹی خاندازی ادھائی سوٹ جہاں چاہے تائیمان لاکھے روٹی خاندے جنہیو کونڈ پاندہ برہمان خطری بیش شورجہ دبائی نہیں سا اوشی دے تائیمان لاکھے خاندازی روٹی اوشی دے برہمان موسلمان میں جو کتے چل دے اوش جدو ہون موسلمان کیا کر دے سمساری چمال چلوے جاٹنے کر دے اوشی دے تائیمان کے نا برہمان دے جنہیو لائے او کتے گئے موسلمان ہو تھوڑا اتحا سے گاتھ لکھا جائے جتے تو اڈی خالستان بھی گال چال دیا اوشی دے تو اڈی جاتی بھی جنگ چال دیا مول واسی ورسز آریا پتر جنگ چال دیا تے او کنوں پھلے کھنٹ پائی جنہیو کنوں سبرا برہ بڑھائی جنہیو تے توسی کہی جنے ایسی سے شیڑوں میں ہوں اے گھنمہ بکری بڑھو کتے کو لے بھر دیتے نو میں پاچھا نے شیڑی دیتی داس میں پاچھا نے دس جنگان سبیارا رایرکٹ کاما لڑنے راج اوٹر ہے گے ہوئی شدر ہے یا اور لاد راجہ دیا تو اتد ماما شدر ہے انہاں نے اپنے اپنے ہندو گیا بے اسی برامنا کے میڑے چل گیا تے انہاں لوگ کا نا داس جنگہ لگیا برامنا نا تے نو میں پاس شاکن دے ساتھی خادرشی دلیتی ہے تے داس میں پاس شاکن داس جنگہ لڑ دیا او دو باد خالصہ جی ایس سکھے زمنوں کی بناتا کہیں دے تُسی سر کو گرو گراند صاحب پڑو اکوانجا اکوانجا پاٹھ کرو تُسی انہوں سامجھونا جدو اسی پڑیا بابا سام بیرگونی پڑیا او سارا ریبولیشن او تا تفوارٹی مانس کا قلامی ختم کرتا جے گرو گراند صاحب پڑو گے او تفوارٹی مانس کا قلامی ختم کرتا او دے مجھے تُسی پڑ کے راب توڑ دیا راب تا پڑا جدو موسیقی 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 سانو تا اجیر اپنا اے ہی بھی پتا جی کو خالصتان دی گال کردہ دو جا کہنے دا اے دا کام ہو میرا نکام جی بیگم پورے دی گال کردہ یاری رو دازمارہ دی گال کردہ پیسہ دیشتہ گھنٹے ہوئے لوگ ہیں یار اور تسی دیکھو کنی کی گھنٹی ہے جڑی ساچ سوڑنا ہے اسی تا اپنے سماج میں بھی پیدا کر سکے گروہ گرنسام دن تاکہ تسی سماج پیدا کرنا گروہ گرنسام دن تاکہ سماج پیدا کرنا دوشی دیسو جدو آریہ پتر پار تلیچ آیا ساڑھیاں جنگاں شروع ہونیاں کوج پراہ ساڑھی جنگاں ہار گئے تے ہار کے پھنڈا جنائے دا پہا ایک ہار نہ ہار جانا ایک ہار مان لے دو گلا ہوئے ہار مان لے پھنڈا جنائے برامن کہندہ ایک چنگے گلا ہمیں ایک اچھی جاتی دے لوگ برامن کو کہنا تے جو توسی او برین نہ لڑائی لڑتا کسی دلوار نہ لڑتے ہیں اگر نہیں مانی کون بھی برین نہ کرنی پڑھیں جنا ساڑے پراہمانے گلا مانے جنگاں ہار نیاں تے ہار مان لے تین دو تینہ ہیار ساڑھی لگا تر جنگ سی ہار مان لے انہاں نو برامن کے انداء بے تو اٹھنا میرا ملوارتن رکھا جا سکتا توسی ٹچے وال شودروں توانا ملوارتن رکھا جا سکتا توسی اچھیاں جاتا دے لوگوں توسی چوتھے ورن دے لوگوں بچارے پینڈ بچارے برامن خطری ویش لے ہر ایک پینڈ دا نقشہ دے لے برامن خطری ویش پینڈ دے بچارے اوڈی راکھی کر دے لے تچے وال شودر اچھیاں جاتا دے لوگ جنگاں ہار کے ہار من کے پیڑھا دے بچ بل ہے وہ ہے گیا تچے وال شودر تے اچھیاں جاتا دے لوگ آپ ہیں ایتھے مولوارتن ساڑھی کوئی جات نہیں ہے گی پر جت میں جاتا تھا نوروارتن رکھا تو تے مائیڈنا کر لے تے میرے بھی لوگ جات ترخان سینی چی ہیر نائی تے چوبی پچی سا جاتا دے تچے وال شودر تچے وال شودر انہوں کہندے چنگے گلام ودیہ گلام پہ اچھی جاتی دے لوگ برام پمانہ دا برامن ہے پمانہ برامن ہو برامن کہندہ ہو اچھی جاتی ہے یہ آتے ہاستا ہے تاہیں گروہ صاحب کہندے ہیں نیچہ اندر نیچی آگ نیچی ہوت نیچے نانکتن کے سنگ ساتھ وڈےوں سنکے ریسے جتے نیچے سمالیوں تھے نظر تریبا سی گروہ صاحب کہندے ہیں میری دوست دی آنکھ لی لوگانہ جنہاں جنگاں ہاری ہے ہی نہیں تو مریاں پر سمدہ ماس کرنا قبول کر دیا پہنٹ شگریں قبول کر رہا ہے پہ جنگاں نہیں ہاری ہے ہار بننی نہیں ہوں کہندے ہیں میری دوست دی انہاں لوگانہ نانا اشوکہ نانا آنٹ اچھے والا نانا برامن جنوں کہندہ انہاں دو میں خطر آئے میرے میڈے ناؤن جنہاں نے جنگاں ہاریاں نہیں برامن کہندہ انہاں دو میں نوں خطر آیا یہ میرے میڈے ناؤن پہ جدو انہاں پتہ لگا کہ ساڑھے پر آج نے جنگاں ہار کے پنڈا چھے بگا ہے آج وہ لوگ برامن دی لفنز کر رہا ہے رہے پر آ تچھے وال اللہ کھروڑ ہو پہتا ہے کرنے پہکھ سے رہیں پر دےہا ہے یاوں کہ cancel ڈھنگاں ہو گئی یا اشوت آنٹ اچیول دلت آدھی واسی انہا لوگوں نے ہولی ہولی شپڑا دے رہنا شروع کیتا سیویاں دے رہنا شروع کیتا جنہاں نوہ جات اللہ پر کرنے چمال لیا اچوریاں نیوستیا اے لوگ یو دیا جنہاں نوہ مجھ بھی سکتے کرنے اپنے جنہاں نوہ مجھ بھی سکتے کرنے اور بندہ سنگھ بہادر تک اے لوگ یہ سکھی ویچ سی باقی کوئی سکھی ویچ نہیں سی کچھ لوگ تنہاں دے لڑے یا براد لڑے یا تنہاں دے بہت کٹ گھنٹی ویچ اور انہا لوگوں نے گروہ صاحب نے کھتا نارج ہو ریا روٹی تو پکھے مریا پس انہاں دا ماسک آنا انہاں لوگوں نے گروہ صاحب نے پہلا پانگت پک بٹھا ریا انہاں ریولیشن دا انسانہ ناں پیدا ہو ریا اور گروہ صاحب نے کہا بھی جیڑی کریم آج تک لڑ دیا رہی انہاں لوگوں نے پانگت پک بٹھایا لنگر شروع کی تا انہاں دے ٹیٹ پر یا کوڑ سواری ایڈیوکیشن دینے شروع کی تی تے جدو انہاں پتا لگا اجادی دا کونسٹ دماغ بچا گیا تلوار چکی تے داس جنگہ سکھیا را جڑے اپنے 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 اچھی جادہ کی اندیسی داس جنگہ سکھیا انہاں لوگوں نے اور بندہ سے بہادر تک بندہ سے بہادر تک اے لوگ سے اکسن جنہاں نو ماجبی نا مطلب تارمیز ہیں انہاں نو مسلمانہ نے کہا بھی سکھ بڑے تارم دے پکے یا بڑے ماجب دے پکے نہیں اے جنگہ کہتے ہیں بڑے ہٹنا لڑ دے لے اے شابد مشہور ہویا خالصہ جی بندہ سے بہادر لے لے جدو جمینہ دیکھا اب جی ہوئے تچے وال شودر سکھی جایا تچے وال شودر سکھی جایا برامن کو کھا مر لگا برامن کو کھا مر لگا او کہندہ بھی یہ کی ہو گیا کیونکہ خالستان مان لگا اے خالستان جیڑا بندہ کہندہ ابھی میں خالستان نہیں لینا یہ تا خالستان جیڑا برامن سان دا کمسیپٹا یہ تا بودیس ان دا کمسیپٹا دیکھوں برا خالستان آج میں جی کو بندہ کہندہ میں میں نے لینا یہ تا جکے چون دیا جرس سکھے چون دیا یہ میں تا ماتل کو کمسیپٹا نکھ دیا او گلام رہنا چون دا تے جدو گال چل دی سی جدو جمینہ تے کارج ایک رہ تے برامن کو کھا مر لگا تے خالستان جی انہیں جاکموں اپنے نا فی لالا ہے تچے وال شودر نوں بے توں میرا پراہیا توں میرا پراہیا تے خالستان جی سکھی رے بچے تچے وال شودر جات رہ کے آیا مجھ بھی سکھی بند سکیا یہ بد قسم کی تتو چمل ہو یا سکھی بھی یہ اسی بھی کہندے اسی لنگر اٹے گروو کے بیڑے آئیں مجھ بھی سکھواں چیزا سکھی بھی سکھ بان نہیں سکتے ہیں سانوں کی اس نے سکھ باننا تو تار می مڑنا ایک رو جمال پر ساتھ سے جاٹھ سکھ باننے ہیں بے اسی تار می سکھ سکھ باننا چاہی مت اسی تار می مڑنا چاہی جاہت سکھ بان昨ہ کھانا سکھ بانتے ہیں اسی کی مجھو مجھب کروشی یا نا اسی نہیں مات مائی اسی اتنوں سکھی جب پھارک پایا اشوت جنہاں برامن گھندا زی کمانہ برامن زی اشوت انہاں آبے انہاں جنہاں سجدیاں تو جوتیاں مار دیا ہے آنٹھی زی پر انہاں نے بھی کہتا ہے نارا زی بامن زیر اتنوں جنہاں سکھی نگاہ گروہ برامن صاحب دا کنسیپٹ بھی خالستان ہے بودشن دا کنسیپٹ بھی خالستان ہے اگر بودی ہوگا کچھ سکھانو نپرد کاربا ہو بودی نہیں ہے اگر سکھ ہوگی کہنگا بودی کا ہی ہوگا ہے خالستان ہے بودی کیسا تا ریسی اگر لوڈ کرنے ہو بہت رکھتے ہیں کیس کا تلکرون نکیا پیکشیو جنہاں تیار ہوئے سے خدا گال دا ہمارے پانچ پیکشیو اوہ ادانی منگڑن وارے سے جنہاں پانچ پیارے یا ویل ایڈوکیٹر تلوار سی سارا کچھ دائی سے اونا نکیا سی او سے بھی لے کیس ہر بندہ رکھتا سی اوہ کہندے بھی تسی کارکار جانا کارکار جانا میں تسی بادسورت ہو کے جاؤ تاں کوئی کوئی اور کوئی اڈے پہ لبائے ماننا ہو جو گئے تسی کونسیپ پہ لیے رکھو تسی پرشادہ کچھا تھا جدہ اپنے مساند کاردنے لنگ در پانی کچھا تھا گریبہ مشکوڑا تھا اسے طریقے نا اوڑے بھوچے سی پیکشیو سی انہوں نے کیسی تسی بادسورت ہو کے لیے اپنے باہر کوئی کوئی اٹھا ہو تاں کے تسی اور تنہ پر اڈے دے گلوائے مان گئے تسی لوگ کا نو گیان دینا اجازتی راکھوں ساکھ سنیاں مانگا تسی گلام ہے تسی ناڑے لنگر پرشاد دینا کنہ دا دعا پر کرماند کارنے تسی انہوں نے جسے سیکھ پرچارک مانگتے تساں دے گلو کہنے پرکشیو مانگتے کھان دے جدو اسی میں تے آس میں جان دے ساڑے بدبان ساڑا تے آس میں جان دے کسی کھلتا ہاں تے آس میں آنگا آج خالت ساندی خادرات کنیاں شیزیاں ہو رہی ہیں یہ دا پاردے پچاسی پاسنوں نے کنسپ تے ایک کے تے جٹان دا کنسپ تے ایک کے تے دو پاسن دا کنسپ تے جنے کہنے دو پاسن سیکھوا میں دسوں میں سیویں ایک اکراتے گوردوں میں ایک اکراتے پڑھنا دے چا سیکھ ہے کہ تے رہنگے کہ تے دو پاسن گروہ کرن ساڑا تے چا کلینٹ یا پھوڑی اُتھے کوئی بھرک نہیں پر سماج سماج ستار ستاری ستاری کوئی سیکھ نہیں کیس نہیں رکھنا ہے دستان کا جنگل تو آئی ہے تلوار کا جنگل تو آئی ہے گروہ صاحب نے وہی تا لے کر دیتی ہے جیڑی ساڑی کھولے ہی وہ گروہ صاحب نے لے کر دیتی پہ کنسیٹ پھارستان دا پر اسی کتے ایک ہوئی ساڑے تا گوردوارے سیلے سارے لقے آکھنا اسی آگا یہ ریولیشن ہے گروہ رانسہ ریولیشن ہے اسی ہونے اکھا میٹھ کے باندگی گا ہلا پہ بے سانو رابو میرد کی جی رابو میرد کی کیے گھر ہوں گے رابو میرد کی کہتا کی کہنے دیا کہ اسی موقتی اسی موقت کو جمع دی آپ نے لے کر دی گالوں اسی موقت میں رابو میرد کی رابو کریکٹر ڈیویلمنٹ تو بہت پیدا ہوا سب تو پہلا گروہانی تو اٹھائیڈا کریکٹر دا یہ ڈیویلپ کر دیا جب وہ کریکٹر ڈیویلپ ہو لیندہ توانو کوئی جاتوی لگ دا کوئی چمار کی کوئی چورا ہمی لگ دا توانو سارے انسان لگ دے پیڑ میں تروں دا لگ دا یہ توڑا کال پر خدا روپ میں گم دا جی کوئی ایسا کہی دا بڑیا روپ میں سیکھ سیاست دی پا اسی کہنے اسی ڈرائیب پھو راب لگ پاہ دی ڈرائیب پھو اکھا میٹ کی اکھا میٹ کے رابو پاڑکی کہنے بھی جی میں تھا میڑ گیا رابو بھی کی کروئے وہ کہنے بھی جی رابو میڑ گیا اسی روزوں کہاں کہ بیا جانو مارنے چکر جو سانو پڑھلا بیا جانو مارنے چکرہ جو سانو کرلا میں کہا بھی ایتھ دنیا تیجانو کی تنگی گڑی تنگی پاہ تو اچھتا ہو سکتی ہے کسی دسوڑک لیڈا امیرکا چکو ہے تلی جی کو بندہ پیرلائز ہو جبی وہ لوٹی دی سکتا جی کو انڈیا جا جامنا اوٹھے برامردہ راب شے گا وہ کہنے داڑت نام بنائی امینو اشورت نام بنائی ایتھے نفرت کر دیا تلی اوٹھے نیو بندہ ہونا چاہاں ای برامردہ کنس اپاہ بھی ایس وارن دی بیچے تسی صرف سیوہ کرنے اوٹھے برنا دی تیب اگلے جاملے کے بیچے تسی موقت ہو جو دی تسی اوہ اپنی سیوہ کرو دا مارا اوہ موقتی دی گل کر دا تیرا دورو رانسل کرنا ہے ایسا ہی اجادی دی تھوڑی ایسے جاملے گل کر دا جی تسی راب پا لیا جی تسی کہنے میں میں موقت ہو جو دی یہا مطلب تسی سیل فیش ہے پاڑی سن پر دا پلدہ ختم ہو گیا راب پہنڈ لی اکھا میٹھے ہیں تیرا چاہے سماج وارے چیتا پر گیا دا تی اکھا میٹھ دے رہے تی پھر دوشتہ سیل فیش ہوگا راب دا تو انگو ملے دنیاں بھوڑو ملے تی گرو ساتھا گھنڈا کہت کرو بھنڈ شکو گرو تا ساتھ سندھی باتا نہیں گل کر دا ایسے کارکے میرے بیرو گرو گرو ساتھا جا راب پہ اکھا میٹھے ہیں ایک نیکٹر ڈیویلمنٹ مارکومنڈا ایک برامان نے پہنڈر چاہے آئے اکھا میٹھے رابانے ایک میڈیٹیشن آب رینڈی ایکسرسائیز ہے تی ایسے طریقے نا بندہ سے بہادر تو بہاد آدھو خالصہ ہر مندر ساتھ تی اٹیک ہویا کچھ ڈلام کہندے بھی یہ ساڑھی لڑائی رہی ہیں تیمکہ نالج نہیں سی سماج نہیں تیار کرتا سا تیکنے ساڑھی نہیں لڑائی ہے یہ لڑائی جڑی ہے یہ نہ دیا وہ ہمارے دجھے چاپر ہے تی بندہ سے بہادر کو لے کیوں ہے جدو انہوں نے جمینہ تے کبجے کرائے جنہوں نے کبجے کیتے انہوں نے جرمد تے انہوں نے چاہیے آسے تی تو بندہ سے بہادر کو کرا پہ آسے انہوں نے بھی انہوں نے چاہیے آسے او بامرد گاندہ ہے یہ تو اڈیل رائی نہیں یہ انہوں نے دیل رائی ہے اوڈو او نہیں گئے یہ میں نہیں کہہ دا بندہ سے بہادر ورے کتابوں میں لاکلہ کتابوں پڑھی گا انہوں راج کو تدسائے جاندہ آنے تچے والے شوٹر سے نوٹ کر لیو پوائنٹو بھی نوٹ ہے آن تچے والے شوٹر سے بندہ سے بہادر کدھا آن تچے والے شوٹر سے بنوگ سنگھ خطری سے گرامان نے خطری رہ اکیور جانوسائیڈ پھتا اور انہوں شوٹر ٹپنیا کر رہتا بعد رچے راج بیو ہائی لیٹ ترکے راج پوٹ اچھی جاندے بننے گئے اور راج پوٹ ہے راج پوٹ ہے تے داس جنگہ بھی راج پوٹ ہے جے بندہ سے بہادر راج پوٹ سی پھر اسی دسو انہا جاتو بیت کرا کیوں ہویا پھر تاں بنوگ سنگھ رشوٹی جاندہ ہی بنوگ سنگھ خطری سے رشوٹر سے تے او تاں کھنے جاتو بیت کرایا برامان اپنے تے آچابے فاچا میں برامان کدھی بھی چونڈا کہ جڑا ہانے تچے پر شودرہ انہوں کو بہادر کہے اور راجہ کہے مہارانچی سکتا راج قاتل لگتا بندہ سکتا راج خاتم کی تاہی دیکھ دے رہے انہوں کی راپے آ رہے ہیں خالصہ جی گروہ گران صاحب دے شلوک ایک ایک شلوک چار چار ہزار سال دا پہ حاصلہ سلا پر دوکھری گالہ گلام پڑی جنڈا کھا میٹھے گلام پڑی جنڈا گلامی جڑی برامن ہے تارمید اگلامی پائی سی آج تسی تارمید اگلامی پا لے گی تسی اجاد ہوئی نہیں سکتا لڑاؤں میں کرنا ایسے دلو تھم ملکار دے خالصہ جی گال کرو آؤ لیاو پیار تے مارنا کینے ہوا پچانوے پارسنڈا شودرہ میٹری جوا تے پچانوے پارسنڈا سارے دجھے جڑے اپلے پانچ پارسنڈا او بھمڑ تے مارنا کینے ہوا اپنے پراہ مارنے کی جن ناچہ تھوڑ پروسس نہیں کلوں دے ان ناچہ تسی کہوں گے ایسی دو رہے اپنے بکرے بڑھ رہے ہوتا سب میں تو بڑھ دا رہے اپنا اتحاس ہی تھی کیا نہیں تسی میرے بھی لو اتحاس تو ہم پہچانے نہ پڑھ لیا اتحاس تو بھی نہ تسی اتحاس بنا لی سکتے باقی خاصہ جی جیسے طریقے میں میں گل کی تھی یا دنیا دے کوئی بھی تارم راب اللہ بندے بھی پیدا ہو ایک گل لوڈ کر لیو تارمدہ مطلب فرق جندا ڈیوٹی ہوں گا کہا دے اے ملوکشی ارکاروں دے پرتی فڑکی فرق جا اے پرکرتی دنیا دے پرتی فڑکی فرق جی جیرا انسان سماجے کے لیے او سیل فیش انسانہ او گرو گران ساوی فرق کوئی تھانی اپنے تسیل سماج دے پرتی پڑکی فرق جا پتیسی پرسنٹ کسی لوڈکا تے گلام آ کسی پندرہ پرسنٹ لوڈکا خالصہ جی ہیرا انسان جدو پرتیس کردہ گرو گران ساوڈ دے پرتیسی پال سوڈ آن دی تا ہیرے دا بن جاندہ جدہ ایک مٹی پانی پتھر آگ وچھ مکل کے پتھر بن جاندی ہے جدو اوہی پتھر تارتی دے میکسمنم ٹیمپریچر ریچ جاندہ اوہ ٹاڑ جاندہ پیگڑ کے لوہا بن جاندہ اوہی پتھر جدو پیگڑ کے لوہا بن جاندہ دے خالصہ جی جدو تارتی دے بچھ ٹیمپریچر بچ جاندہ ایہی لوہا جاندہ جارو پہ لائکہ ایک ٹیمپریچر نے اوہ سے لوہی نو اوہ سے مٹی نو پتھر بنائیا اوہ سے مٹی نو لوہ بنایا اوہ سے ٹیمپریچر نے اوہن چاندی بنائیا تیک تارتی دے میکسمنم ٹیمپریچر اوہ سے نو سونا بناتا تیک خالصہ جدو تارتی دے بچھ ہیارہ ڈگری ٹیمپریچر آگرے چید اوہ سونے بزرنا پیدا تھا ہیرہ بنا اور میکسمنم تیمپرچر تے جو ترتی دے ویچے آگے دی لات ہون دیا وہ ہیرے کو اپنا روح دے دن دیا تا جدو ترتی کو بار ہیرہ اندار تا اچھو روشنی پیدا ہون دیا ایسے طریقے میں تھوڑا جبا ہے فریکٹر ہے نا جدو ڈیویلپ پتہ لیا ہے تسی گروہ گران صاحب فیلی تھوڑ اپنا کے پریکٹیکلی تا تسی اکال پر خدا روح ہیرہ بڑھ گیا ہے روشنی اکال پر تھی جو روشنیاں اتھوڑے اندر آگے دی ایسے طریقے میں اسی جڑایا گا اکال پر کھنو پا سکتے ہیں اکھا میٹ کے رب کون ای برحمہ نے پہنڈ سکایا سی ای آج ساٹیچ آگیا اسی تک کیا جیسی گلام ہے تے خالصہ جی بچاراں لمبیاں بھی ہو سکتی ہیں اگر کھوڑی اجازت ہوئے تے مٹھیجن بہتا تے جے ٹیم ہو گیا تھا مافت کرے ہو تے خالصہ جی واہی بڑھ جی کا خالصہ تے واہی بڑھ جی کی بھتے جائے پارک جائے مولواسی تے میں اینڈ دے اے طور دسنا چاہنا کہ جائے پارک جائے مولواسی اسی مولواسی ورسس آریا پتر اے پاؤنڈ والے سمجھ میں تپاں بچار ایبلوشنہ ہوا اس کا کہیں پاردے مولواسی ہیں سانو مولواسی کے پراؤڈ ہونا چاہیدہ دلت نا اسی دلت ہے نا اسی شودر ہے تے نا ساڑی کو جاتا اسی یہاں پاردے پچاسی پرسن لوگ خالصے اہی خالصے ورنہ جی بول دیا ہو بھی پچاسی پرسن کا ہو جی سیکھو ہو بھی پچاسی پرسن کو جدو توڑا تارمہ آنے پڑ رہے کے اوپر لے ورنہ بھی شیوہ کرنا بنایا سی اور پسیوں کا بکنور کر چکے سی پہ گروہ صاحب نے توڑا سکھنا تارمہ آتا کیونکہ جب توڑی گلامی سی ہو تو آرمہ سی اس تارمہ کے گلامی لوں تارمہ دے نا لے پڑیا جا سکتا سی کیونکہ برہمہ نے تو آڈے سائکولیج کلی گلامی پا دیتی صرف جدہ ہم کی کہن دیا ساڑی جاتے پچھو مانگے کی کھانا یہ تارمہ نے کہایا ایتا ہی ایسی کہن دیا سی پہ ساڑا یا تارمہ آتا ساڑا رہے کے اوپر لے ورنہ لے شیوہ کرنا گروہ صاحب کہنا نو 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 جدا ڈھ ہفترہ ڈھنڈا لگیا ہوگا گروہ صاحب نے تھوٹہ سکھانہ تارمہ آیا ہی پنجابی آنے دیا پہ پہ آردے شودران دارمہ آیا پچاسی بارزان میں خدا پنایا اس کاکرکے ساڑی سوٹی سی اس کل کے سی ایک سکھی زمینہ بھی شوٹا دیا اس کے ل jakieś ناڑ تو آنے چلیز کرنا پڑنا براہم انہوں جڑا ہندو راشتر دیگا تو آنے چلیز کرنا پڑنا بھی ایک پندرہ پرسن لوگ کو با رو آئے ہو لوگ پچھ ریشیا تو آئے ہو لوگ کو تو ہمو بھی اگلام کرنا چاہتے ہیں تے تسیب پرسن لوگ کو ہم کیوں نہیں دع سکتے اسی بیگوں پرہ خالصا را ہے خالصتان راہا پر دا تے خالصتان نے نہ ہوا پڑھا بیگوں پرہ خالصا راہا تے خالصتان دسو بھر کیا رہا ہے اس دا سیم ہوئے اور میں وہ کہا دا تیو خالصتان کاؤ انہیں اڈی ایسی کی مامن نیسے سچا ان اواند کھانکہ بھماند کھانکہ بھممان دامنے گاہ بھماند کھانکہ گاہ بھماند کھانکہ یہ ہے اوہ نے وہ آف کھانکہ ڈیسی چکار دیتی جیدہ نور موسلمان اسے ہندو بنا کے ہوگے گیش کرتا ہے ہندو کو تارمیں ہندو اسے ہندو جو منتقا کو سورہ کرتے ہیں ہندو کو صنع ورکاتی اچھی طرح کی بھرامن صرف تھالستان لیگال کرنے کرنے ادھیں آتوادی بنے بھیڑتے ہیں سارے اوہ تا صدیہ تو راکشہ سے دہیا تو انہوں کہتا ہوں گا اسی جوڑنی رہے لوگ کنا اس کا کہہ باقوادی بن گیا آتوادی بن گیا سن لوگ کانا جوڑنا پڑنا تو انہوں گرانڈ دیکھ ہم کرنا پڑنا لوگیں آنے دے لیچے اسی ڈاکٹر بی ایر ملیتگر سیکس سینٹر کھولیا اٹھیں آئی ایس آئی پیس تریننگ پی ایم ٹی پی ایٹی تریننگ اتھیں کلاسیں چاہ دیا لائبری بڈی کہنے ماتے لوگ کانوں ایڈیکیٹ کرنا دماغ ایڈیکیٹ کرنے اور برامر نے آئی ایس تیار کر کے نیز تاک رہی تھا انہوں نے سوچ برامر کالے انہوں نے آپ ہندور ورس پرانا تو اٹھا ایک اس آئی ایس آئی پیس آفیسر لیفر گندہ تیار ہوگا چاہتا ہوں ہوں کوئی پرورتر نہیں ہے گا خالصہ جی کوئی پرورتر نہیں گا ایت اسی غلامی یا لوگ آپ باد رہیں گے بینیاں کا بینیاں کے آجاتے خالصہ جی واہی بلدی کا خالصہ واہی بلدی کی خطے پڑھ کے ایک قیانے قطر ہویا بہت ہو دیا کی گل رکھے فارسی دا شیر ہے گاہے گاہے باز کھائی دفترے پر نالا گاہے گاہے باز کھائی دفترے پر نالا تازہ تھائی داستانی قصہ اے دری نالا سمیل سمیل کے آس پڑھ لینے چاہیے تے جو بیتے حلاسہ نو سچیت کر لیتا جا ہو سکن جنہاں جب پڑھے آنے جاندہ او پڑھائی جڑی ابا ڈگریتا کی سیمت ہے او روٹی خانڈی کھا ماسر دی ہے سمائی پڑھائی لی جہاں ساڑی کریکٹر بلد جڑا ہونا ہے کوئی نہیں آسکت دی مانوکتہ مانوکتہ انسانیت دے کام نہیں آسکت دی انہیں لیول پہ جے اسی کے کتابہ نہیں پڑھ دے کچھ کتابہ پڑھے رہے ہیں بہت ضروری ہے جڑی ہیں خاصتوں سے بہت سافت بیدگردیاں لکھیا ہوا تھے شودراز ریڈرزن ہندویزم پروفیسر گنامچن مکسر جنہاں دے تجھ بہت سارے لے اگھوارات پڑھ دے پروفیسر گنامچن مکسر انہاں دی کتاب ہے بار میں تیر میں پندر میں ایڈیشن ہونے لیے ہیں وہ پارتی لوگ نیچ کمہیں بنے جو صدار دل بھاک سنگھ بول کے گئے ہیں بہت ساری گلبات اسے تاں انہاں نے سمائی رکھنشان کے کارڈے سامنے پیش کیتی ہے تے اس طول آبا جڑی اگھے کچھ سجنہ دے مہا رہ گئے ایک دو سجنہ دے میں دوبارہ انجنیئر مانجو ایتھے ایتھے انجنیئر ہے جیدی گلڈو صاحب تے انا دا نا پروپلے نہیں لیا گیا تے امر جی سنگلیب لے پردان ہے شریف رو گرداس سوا وینکوور دے گرمیر ساتھی جی وہی اتھے آیا اس سارے ہم تیگل تو جی آیا تیکیو مہراج پرانے دوست انجنیئر سمبت ترچی سے پتھے کلاس پتہ دین دوز کال گناہ نیشنل کال برے پرانے ساتھی میرے بار لوگ پروگرام آپ کے طور دے جڑے ایک سجنہ اپنے فلم دستی تمہا آیا ہے جنہ نے بہت ہو دیا فلم اب کوئی بھائیت پہ ہی فلم ہا لکھیاں بڑھائیاں تے تسی بہت اپنے تیٹرہ جا کے نند مانے ہیں انہوں نے جو سردار جی امبر سریعہ تے ہونوں نے ایک فلم آئی ہے پیش ٹارے میں رکل ایسے جلائی دے پہلے دوزے افتے چھے تفان سکھ گڑی سکھ سگر چوچی دوڑے ایک تفان سکھ پلیز جوڑ دا تاڑیاں پیش ہو رہے ہیں تیریج رتن تیریج رتن جی پلیز کم پوزے سکھ اینڈ تھوڑے شبزان چھے جنگرور اپنا ایسانج پاؤو تے اپنے بارے تینکیو تیریج رتن جی تاروہ بڑے سبھر سنتو سارے بیٹے تواڑے سبھر لیں تواڑے پیار سکھار لیں تے پاٹیسپیشن بہت تاڑی تنوہ دیاں تینکیو سبھر لیں وہ اوہ دیا لگیا ہے پاکی وہاں بہری گوڈ اور اب میں نے کمانگا کہ اے ایڈیا سی جڑا جہاں میں نے پر چلے اپنا تفان سنچی بارے ساٹھے پوٹیسر ساپنا آن لگے ہیں تھوڑی دے چالوں گے اور انہوں نے دستی ایڈیا بارے انہوں نے اپنے امپریس ہوئی رہتے ہیں لیکن میں آپ پنجاب میں باہر رہے ہیں امیشہ پنجاب میں تب میں نے آپ تفان سنچی بارے جانا ناولج نہیں سی سنے بہت سی بڑھوکا جدو ہم اپا اس چیز بارے جانا شروع کیتا ہے اس سے شروع کیتا ہے اس سے اس مٹریلے میں ملے آیا اور سو امپریس کہ پنجاب سے ایک ایٹم دی ہستی ہوئی ہوئی ہے تب اس ٹیم اسے سارے نے تن مانتا انتوں اس سنتے کام کام شروع ہیتا دن ہو جی اس نے ایک بہت ہستی بارے پاس چلے آئے ہرپنے لانکھا جی ہرپنے لانکھا جی نے پہلی بار توفان سنجھ جی سے ایک ٹیسٹ نو جیزا کہندے ہیں کہ پارلیمنٹس اگر پارلیمنٹس لے کے ایک انہی وضیع بیعث کتی سی جو تو اپا وہ بیعث دیکھی انہوں نے پہلے ہندوستان نے پسیا ہے کہ بیسیکلی توفان سنجھ جی ہے کون تے جیڑا پہ ہندوستان تا پانٹو بھی سی پہ جاڑے تریزوں لے کے وہ پانٹو بھی انہوں نے چیز کیتا اپا فلم سکھایا ہے اس فلم توفان سنجھ فلم چاہتا ہے وہ مانگر تے لوگ میں پلے کیتا ہے اور فلم شروع ہوتی ہے ہر پہ جلاتھیں پارلیمنٹس کیا کہ کس حساب مالکہ ہم نے پارلیمنٹس کو بیعث شیدی اور اس بیعث دے پوائنٹی کو تو لے کے پاس فلم شروع کیتی ہے میں جا ٹیم نہیں کہا ہوں گا آپ کو فلم دیکھو فلم بہت دلنا پڑھائی گئی چنگے چنگی حسنی ریٹس کیتا گیا ہے اپا اتحاظ دے کچھ چنگی برکیا دوارہ جاؤں گے کچھ چکتی ہے پہ پیپل چھوڑ واش دے کلم اپریشیٹ سارے اتحاظ میں سارے پڑھا چلے تینکیو بری بچ بہت بہت تنواہتی ہوتنجی تنواہت اینڈ تسی اپنے یہ کوششہ جاری رکھو آس کر دے ہیں بے سماج خاص طورتے ہیں نی نام برابرتا دی غیر لڑی ہوچ نیچ جان جاگ پاتے جو ہیڈلزم ہے جو سیفرڈزم ہے جو دیشتی زمینہ انہوں تھے بھی کھل کے تنسی اپنے فلم بڑھوں گے لوگ میں مان جو سجنہوں پیش کر رہا اگلے بلارے بہت ہی خودیا بیارا بیارا سکھ فاندیشن امرکہ دے جڑے فاؤنڈنگ میبر ایدھر ڈیکٹر بھی آنیا ساڑے بچ کار پہنچے ہیں پلیز تاڑا تاڑیاں پلیز ایدہ ایدہ اپنے 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 مانداری میں بہت اپنے 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 دہ سوارے جی لو پیاری سان سے سنگ جی شتی گروہ صاحبان دی شب دے وارسو اور مول واسی لوکان بے کھڑامی دے وارسو ساہب سیری گروہ گران ساہب جی دے شب دے وارسو تام ساریان وحیبر جی کا کھانسا وحیبر جی کی پتے جے پارت جے پین دو یار اٹھ دے ویچے جدو پریسٹنٹ اوباما جی امریکہ دے پہلے ایفریکن امریکن مول دے پریسٹنٹ بڑی ایک ہسٹوریکل ساری دنیا دے بچ جنہاں نے سجیاں تو گلامی ہے تھے گلامنا کے جنہاں بکیا گیا جانوارا جانوار دی کنہاں جنہاں بنا کے رکھیا گیا اونہاں دی برادری بچوں ایفریکن امریکن مول دا امریکہ دا پریسٹنٹ بڑیاں ایک بہت فکر واری گل سی امریکہ واسکہ جدو پریسٹنٹ اوباما نے سو چکی اونہ ایک گالا نینشن کی تھی ایک بہت تکیم فر ایفریکن پیچک سی اپ کچھ خورت ایفریکن ایفرکن جنرواجتائی برامان نفت نالویندہ برامنباد دا مورڈن آئیکون گانگی جنہیں ساؤت افریقہ بچ اپنی ساری سکھی وی پڑھائی لائر ہوندے با بیو اس نے پورا جوڑ آیا پی جو کالیب نصدے لوگ ہیں ان افریقہ بچ انہا بھی مات کو میتر دیوتے وقت وقت گنام بھائی لائے ایک اتیارت ساچا اور گانگی فوج دے ویچ ساجل میں دے گانگی ایک جدوں زورو بہت ہوئی بریٹس کلونیا دے نال انہیں لڑائی دے ویچ پہاگ لیا اور رج کے کوشش کی تھی پی وقت وقت نسلی اتھیے دیتوں میدے جو موڑ نوازنی شانک سے دے وہ نارے کھوندی ہو لی کھیٹی جا دے آج دو یار اٹھو نیچے پریسٹن اوباما ایک افریکن امریکن موڑ وہ کہنے دا گانگی اس میں ہیرو ہے امریکن اسے نیشن آف ہندروس ایک ساڑھے واسطے ایک شرم علی کردہ ایک ساڑھے واسطے ایک چنوٹی ہے تی بھرامرباد جو پورا بھنوں پچھنے پچھنے دکھنے جو ابھی ہو چاہے وہ کردہ آ رہا ہے سجیان کاؤں اونوں اپنی کرونی حرکت اپنی سوچ جو مانوہ دکھنے انسانیوں دکھا آف ہے اوہ سنو ایتھے نو اونوں کوئی سپیشنل ویزا ہی چلی رہا ہے اوہ سوچے تھے پہنچ گئی ہے اور تو انہوں کنفرنٹ کانو کیا آ رہا ہے انہوں نے ہائیسٹ موسٹ پاورفول جو نیشن ہے جنیاں دا اوہ دے جبان کن کو آدھتا ہے کہ گاندی اس میں ہیرو بیادن نیشن آف ہندوز اے جو میرے بھی دنبار جی لطن جی اور سارے سجن جڑے اے جو اپنے سجنیاں دی گل کر دے ہیں سانو اے لگدہ بھی گل کر کیوں نہیں ہے آج دے کوئی یہودے کہانی بات پا نہیں رہے ہیں گل گاں بدون کو پہیدوں کو جب چھوک کروال جانا پہنے سانو اے لگے دس پھوٹ بڑے پتھر لگائے گے جبان دے بیچے پی سنامی کو باچ جیو نیمی جگہ کے نہ آجے ہو کچھ جگہ جلو گے اسے شانتی ہے تے تو آنو خطرہ دیا ہوگا جنہاں نے یہ پتھران دے اپنے بیجوڑکاں دے شکتہ دے لکھے ہوئے لب سان انہاں دے پورنے پائے انہاں نو پریکٹیکل گھوگ دے بیچے اپنے تانمان تاندے نال ہنگایا وہ اپنے مکان کچھ جگہ کے پناہ کے لائے کے جہے تے جدہوں سنامی آئے سنامی کا خطرہ جو پانی سی انہاں تاہی نہیں پہنچیا تے جنہاں نے تروفان آئیاں پتھوان تاگی باران گانیاں پیواتی بار کمالا بیرگاندی کی لہتے چل گئے نے ارمان نہ تک دو انہوں تُبھا نہ دو وہ پریکٹیکل گھوپے تمہیں کام نہیں کیتا وہ تباہی دیوٹ آکے وہ مر بڑے ساتھے لی بجو جو آنے لوگ باروائش ہیں وہ کتنا بھی سوچ رہے کہ کیس ٹھیک کے دے نال سنام آجتا ہی کوش چیئے کا احساس ہی نہیں کی ساتھا ہویا ہے کیا ہے اور ساتھے بیوڑ ساتھے پتا پس وہ سانو پاتھرے بیٹھ کے برمان باپ آرین سنامی آئی ہے اُدھے بارے ناک کے ور شبدہ رائیں سنجا آکے گئے میں انہوں نے شہیدیاں پانیاں تتیاں تمیاں کے بیٹھے گنگا گیاں ندیاں کے لینا بیٹھے ملے ملے صرف ایک ستون وارننگ شبد دیں پریکٹیکل زندگی بھی سانو شردن باستے پی آج ایڈی برہمان باست سنامی ہیں اتن تسی بچ کے رہو بودھا تو لے کے بابا فریف نانک جیتا ہی ہیں جو جات پاتھ دا گرب پی مرخ دوبار ایچی دا تے گرب نہ کر گیا ایک ایک سنامی جو انٹلیکسل سنامی ہے او دے بارے سانو بہت جانیوں پر آگیس ہیں انہیں جو بیکھیا پی کیلہ طریقہ اپنایا جا گئی پی جو جان بنا تو بھی پہلی حالت ملک خاندی ایک سوچ میں گلام بنا دتی ہے اور اس گلامی میں ویچر اور چلی جگہ وہ تمہیں تھلے گلامہ تو ات گلام جنہیں سارے سنسال سانو پیدا کیتا موسٹ آپٹیمن ویلیو آف ہیومن ڈگنیٹی اونو ڈگریڈ تو بھی تھلے ڈگریڈ کرکی رکھیا سو اے جو خطرے ساڑی پر سلطہ نہیں ساڑی پشا آتی دیں سانو بھی ہمیں ہاں کا دنیا دیں ہرے ملوک روح آفتا ہے پی آج جو پرمات ناف پتا نے یہ ترکی پیدا کیتی ہے اسی اپنی کانجو کے اتھے ترئیے اسی گلامی وہ ٹھیکہ نیو ہے اپنے چل رہیے پر احمد سامو اپنی چاہیدی ہے ایک جو دڑی سامو شاکر رائنشی جیان رائن ملی اے دے بیچے بابا سائید نے بی آرم بیٹر سائید نے پہت بڑا ایک آنک آنک اس تیاشت کے مثال نہیں کہ انہوں نے جو سٹیپ لینا چاہیا انہوں نے اعلان کیتا کہ میں سکھ بڑنا چونہ ہاں وہ ایک بکھرہ ٹوٹک ہے کہ کیوں ہونی بڑیں کتنا ہویا وہ اسی سب کچھ بند کیتا ہویا ہے کچھ گرہ نکلی ہیں بات پر اسی مجاورٹی ہو دے جبارہ او ایپٹی سوڑنوں سے بزر نہیں کیتا بھی کی کارنس ہیں انٹرنیشنل کارن کی سی برامواتی کارن کی سی پاپا ساہب دا سکھ بڑنا it was the coffin in the nail in the coffin of براموالزم جنا تھا انکسی ہوتا تھا خاتنہ سی جیڑا بھی بھلا اسے نو ختم کرنا چاہیے جنا نے صدیان کو اپنے 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 آگے کیا ہاں وہ ایک بکھرہ ٹوٹک ہے وہ کھولنا پر اس ہنو کے دن پکیڑے کھڑے کارنس ہی کیوں بابا ساہب ادھر نہیں بند سکے اسے طریقے نہ ہر پجن سنگھ کی لاکھا جنا نے شیخ یونو درباز صاحب اکال کرتے جا کے عمرت شکیا کیونکہ میں سمجھ دا ہاں بابا ساہب وہاں ہوں انہ نے اے بھی کتب میں کی چونہ انہ نے سوچے سماج میں اصلے کس چیزی لوڑا تے سماج میں کس طریقے دے نال انہاری لوڑ پوری کا نواز کے کڑے سٹیپ تکے جان تی ادھر سماج میں کی لے کے جاگے ایک بہت تگرے لیڈر کی نشانی ہندی ہے اس کا کہ انہ نے اے عمرت والا شبت والا اکالتک والا تے درباز صاحب والا اپنے قدم بتائے تے سماج میں ادھر آن دی لوڑ ہے سماج میں اپنے پرانے اتیاس والا ریخ کی پھر جو آج لے امریک کا بھی جو نوی چیلنجز آئے لیے ہیں ایمار واسی کتا مجھتنا ہیں اوٹھو اسی کجھ سٹیپ لے سکتے ہیں جدو اسی پنچم پاش ہے کہ شہادت بھی نہیں ہاں سب تو بڑی شکیاب جانگی میں اپنے حقی رکھی ہے پی گروہ ارجن پوڑے پالے ہندوانوں گمراہ کا چاہتا ہے اور سانو پتا ہے پی بامن کے پوڑاوی اوٹھے گھمراہ نہیں ہو سکتا مون واسیانوں ایاد پرینا برامن وادیت کان بند کرونی جنہاں سیتے مغل راہ کرتا سی وہ ناموی پوڑے پالے ہندوان پڑکونا لگیا تھا اور پنچم پاش ہے کہ شہادتوں بعد بہت جو دیر سو سال دی میں تسیل گرانس ہے جیدے بیچے قبیر جی سچے ساتھ برو نام دیو جی سچے ساتھ برو رفدانس جی اے جو اکار پوٹنیاں اگمیر ہوا اے نا دا جو شبد روپی جو مانوہ انسانہ میں جبانوں دا ایک راہ انہوں نے ایک فریڈم نا راہ دتا ہو ہے سن پوستے پیرے دار گروہ اجن پانچای سی اور دیر سو سال لگیا گروہ گانس ہے نو سرجل نو اور مولن واسی دوکن دی تیاری کار گیا جیدو پانچا پانچا جی شہادت اندی ہے تینہ سالوں دیچے اکار تک علان کانوہ سی جانگیر کھوڑ دے دن دا کیونکہ مولن واسی دوکن دا شرکن دے پہ رو اٹھنا او جیدی بغاوٹ افنی ایک پولیٹیکل انہوں کمپرمیس کہنا پیا تینہ سال پہ انہوں نے علان کی تا بھی ایک شرکنہ پرسین ہے سب کچھ ہوٹا دینا دا تینہ سالوں بعد انہوں بہت کچھ دینا پیا وہ پہلی جیدی ساتھی میں سندہ شوکہ تو گریب تو بار مولن واسیہ لوگ کانگی جو پہلی اٹرانمس سٹیٹس اکار تک سی جیدو سانو اکار سکھلائی نیجابادی تاڑی باغا سب کچھ ہی لیا کیونکہ ساتھی دیر سو سال دی پریکٹیکل کنائی اور ساڑے کو اوور جو تین سو سال پرانہ ہوتاں شب در روپی پہ آس بابا فرید دا وہ جو لڑی سانو بیسیج ملی وہ دی جو جاگرتہ وہ دی جو جاگرگی سی مولن واسی لوگتانوں اور جانگی میں ایک پولٹیکل کنپرمائیسی ہو دا کہ میں اکار تک تو ہی شہد دلی تو ہوتا ہے شہد جو کنی اوڑی بڑی آتا ہوگی کیونکہ تک کہا بھی دلی تو جو اچھا تک تو سی شہد جو آسی یہ نا چیزیں جو ایک دی بڑی پریکٹیکل مومن سی شوشل مومن سی اس نا سی ساکھیاں مان کا گناہ پڑا آگے اس نا جو کم پیش کر دی ہیں تے سما آگیا پسی اے بڑے بڑے جو تے آسک سٹیپس نے انہ تو پرینا لے کہ نمی جو دنیا دے بچے نماتیاز باندیا اہی اپنی جگہ لئیے آج او جو پنچم پاہ شاید شہدتوں بعد جو شیوے پاہ شاید میری تیری درستہ آنکھ سانو ملیا اس چون بار ستویں پاہ شاید اٹھویں پاہ شاید نویں پاہ شاید دسویں پاہ شاید بندہ سنگھ بہادر ایک اکتا تے دربار سہوال جانی سکے برامنا نے گمگلا میں مل کے جو سیٹویشن دنیا چھمیشہ چالتا آیا ہے وہ نہ نیو دروازے بند کر دیتے تے وہ دروازے ماف کریو آئی جنٹ بھانگی تائی ہے کھلے ہیں یہ جو ہر پیجن سے لاکھے آگیاں گواں اسی نمو سنپلی فائد ٹھیکے نہ بینے ہیں پی گیا جی باز چاہ کے امان شاکرہ آتے نہیں ہے اہو جیاں گواں پی سمجھ گیاں گیاں پی ساڑھی جی آج جی فریدم ہے وہ اوہ تو ہی شروع ہو رہی ہے جتھے ساڑھی فریدم ہوکی اور گنامی شروع ہوئے اوہ تو ہی ساڑھو فریدم میلی ہے سو جنہاں چاہ اسی گرو گاند سیب جا جو پروار ہے کہ اپنے آپ مو بڑے تیازے بچوں اپنے آپ نے نہیں بیندہ یہ شوکیاں گلہ بے جگہ جاندہ ہے یہ کوئی برہنمن دستایا یہ ٹینکاں دے نہیں حملہ کیتا اوہ کے نام ان خالستان چاہیدہ ہے یہ آپ سی انا دا جات پاڑا لوڑا ہے ایک مہا مورت آئی ہے کچھ حصے کچھ فرقے ساتھ جو میں صاف کہنا پیجے جٹ برادری سنگی ہے ویرو پلو نا تُسی لی میں یہ جانا نہیں کرنا پر احسوس نہ کہنا پاندہ برام ملی بیچہ سارے کے ایک چیو شودر کی بیچہ جنی سارے نے ریجیکٹ کیتی ہوئی ہے او دے بیچہ پر مان اور فقر حصوص کرنا پیر اسی تھوڑے یوچھے ہاں ایدھائی جیدے انہا تو تھلے لیں او دے اپنی میلی جاتا نفع کر دینے ایک کینسر ساری ہی فیلی ہوئی ہے ایک کینسر ساری جڑو بڑھنی کرنے سو جنان چین ساری گرو کنسر فیملی اور بودی فیملی اور دجھے مول ماسی لوگ ایک یونی فائیڈ ہو کے ہنڈو ساری پاعت گا پولیٹیکل سٹرکچر اپنی ہاتھ نہیں کرنے دی ایک اوٹھے بھی جوام ایک ایک بہت بڑی جنگ چلنی پشلے می میں ہندو امریکن فیڈریشن جو امریکن بہت تغریف سنستہ ہے انہ نے اوپر جانی شیری سی مول واسی دھوکہ نہیں انہ نے کیلیفورنیا سکول بورڈ درخواست کیتی لابی کیتی بڑی میرد کیتی اور ایک ملین ڈالر خرچیا پی امریکہ کیلیفورنیا دے سکول دے کتاب دے دے جو اے کر دو کہ برامن راب جاتی پاتی ویش شورف بشوارش کر کے مول واسی لوکان سدھی اللہ تکا گرد آگیا کیلئے چیز جیسا سکول آج پڑھائی جاؤگی ساڑھے بچیاں نے بولی ہوگی آگیا دسیا گیا ملو بابر پی یہ امریکن امریکن سے نیانی دسیا جاندہ بھی ویڈ لوکان ہوتے تشادر ظلم کیتا انہ بولی نہیں ہوئی امریکن بہت تکڑی نہیں بولی نہیں ہو اندے وہ دسیا گیا پی پانج منجاب پانج درامان دی گل ہے سرسو شیمان درگا کتھو آگیا وہ کنجے سرسو تی ساری ہستی کسی کتاب دکھو امریکہ ان گلوبلائیز براملیزم دا جو ایڈوکیسن سسٹم ہے ایر اوپن جانگ چلی جیرے ویڈ کیا گیا پی گلوان میں کوئی نوما ریگونیشن نہیں شروع کیتا جیرے ویڈ کیا گیا پی دلیو سنگ سانگ جیرے پینے کانگرسمن ایشن مول دے بڑے سی پنجار کو اونہ نے نا دی نا سکھ نا لاؤ اتھ لاؤ پی ایز سانت ایشن اینی نفر ترمن ہرے ساڑے نا دی نا ساڑے تیا آس جو ساڑا ساڑ ساڑنا واپر وہ چیز میں کیا کرنا چون دے ہے لائی اتھے لی ہے لائی ایتھے